بسم اللہ الرحمن الرحیم دھڑکن کا تیز اور بے ترطیب ہو جانا یہ ایک بڑا کومن مسئلہ ہے تو میں نے سوچا ایسے مریض جن کو خود اس کی آگائی ہو جائے ڈاکٹر یہ تشریف بتا دے اور ڈاکٹروں دونوں کے لیے لیکن چہائی سادہ الفاظ میں اس مرض کے متعلق جسے میں نے بیان کیا دھڑکن کا تیز اور بے ترطیب ہونا اس کو ایٹریل فیبرلیشن کہتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ نارملی دھڑکن ہماری کیسے چلتی ہے دل کی دھڑکن کی میں بات کر رہا ہوں یہ ساٹھ سے سو مرتبہ ایک منٹ میں اب کبھی کبھار کیا ہوتا ہے اور اس کا سسٹم ایک بنا ہوا ہے نیچر نے پورا کنڈکشن سسٹم اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ دل میں ایک مقام ایسا ہے جو جنریٹنگ پوائنٹ ہے اس الیکٹرکل ایکٹیوٹی کا دل میں یہ الیکٹرکل ایکٹیوٹی ایک پورے سیکوینس سے چلتی ہے اور یہی دل کے اندر دھڑکن لانے کا باعث بنتی ہے کہ ایک سیکوینشل میں دل کنٹریکٹ کرتا ہے کہ دل کے اوپر والے اس سے پہلے کنٹریکٹ کرتے ہیں خون جب نیچے والوں میں جاتا ہے نیچے والے کنٹریکٹ کرتے ہیں اور یہ ایک سیکوینس میں ایک ریدم کے ساتھ یہ بورا کام چل رہا ہے اور اس ریدم کو عام لوگوں کے لئے بھی سائنس ریدم ہم کہتے ہیں کہ دل کا یہ ریدم ایک قائم ہے کہ ایک خاص وقفے سے دل کی دھڑکن ساٹھ سے سو مرتبہ ایک منٹ میں حلاق اور واقعات کی تبدیلی کے لئے سے کبھی یہ ساٹھ رہتی ہے کبھی یہ سو چلی جاتی ہے لیکن کچھ لوگوں میں یہ جو سیکوینس تھا یہ جو پاور جنریٹر آپ کے دل میں تھا جو یہ دھڑکن بناتا تھا اس میں کوئی گڑھ بڑھ آ جاتی ہے اور دل کے آپ مختلف حصے دھڑکن بنانے لگتے ہیں تو اب کیا ہوگا کہ دھڑکن اس طریقے سے چلے گی کہ اس کی وہ سیکوینس بھی نہیں رہے گی اور رفتار بھی چینج ہو جائے گی اور یہ عموماً یا تو آپ کو دل کی کوئی اور بیماری موجود ہو ویلف کا مسئلہ ہے پیدائشی نقص ہیں بلڈ پیشر ہے انجائنا کی کیفیت ہے اسکمک ہارڈ ڈیزیز جیسے ہم کہتے ہیں کارڈیوم ایوپتی دل کے پتھوں کے مسائل ہیں یعنی ہر دل کی مرض کے ساتھ یہ دھڑکن کی بیترتی بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی مرض نہ ہو آپ کا دل بالکل ٹھیک ہو نہ اس کے پتھوں میں خرابی ہے نہ ویلف کا مسئلہ ہے نہ انجائنا ہے لیکن پیور الیکٹریکل کہ باقی تمام بالکل دل ٹھیک ہے لیکن آپ کی دھڑکن میں یہ خاصیت ہے کہ وہ کبھی بے ترتیب اور تیز ہو جاتی ہے اور پھر اس کی قسم اس انداز سے بھی ہے کہ کبھی یہ وقتی ہو کے ختم ہو جائے گی کبھی یہ پرسسٹ کرے گی ہو سکتا ہے ہفتوں چلے اور کبھی مستقل ہو جاتی ہے کہ اب یہ رہتی ہی رہتی ہے کہ یہ دھڑکن اب آپ کی نارمل والی انداز سے نہیں ہوگی بس بے ترتیب رہے گی اور ہمیں پھر دوائیوں سے اس کو کوشش کرنا ہوتا ہے کہ اس کی ریدم وہ ریٹ نارمل رہے کہ دھڑکن کی رفتار نہ پڑی تو یہ ایٹریل فیبلیشن تیر طریقوں سے ہو سکتا ہے پیروکززمل وقتی چوبیس کنڈل کے اندر اندر خودی ٹھیک ہو جاتا ہے پرسسٹنٹ اور پرمنٹ پرسسٹنٹ کچھ اور عرصہ رہتا ہے دوائیاں دیں اور کرٹیک ہو گیا پرمنٹ یہ ہے کہ بس چلا ہی جا اب آپ کی دھڑکن نارمل ہے ہی نہیں بس بے ترتیب ہی رہے گی اس میں ایک تو پھر خیال رکھنا پڑتا ہے ایسی دوائیاں دینی پڑتی ہے جس سے دھڑکن آپ کی کنٹرول رہے ہیں تیز نہ ہو بے ترتیبی کو تو ہم واپس نہیں لے آپ پتے کچھ دوائیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اس بے ترتیبی کو واپس ترتیب میں بھی لے آتی ہیں لیکن عمومن زیادہ دن وہ کام نہیں کر پاتی ہیں اگر اس کوئی وجہ موجود ہے کوئی وجہ موجود نہیں ہے تو اس قسم کی دوائی لیکن یہ ڈاکٹر پر منصر ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو دھڑکن کی کنٹرول کرنے والی دوائیاں دینی ہیں یا اس دھڑکن کو واپس نارملائز کرنے والی دوائیاں دینی ہیں لیکن دونوں صورتوں میں اگر آپ کے اندر فالج کے خطرات موجود ہیں یہ دھڑکن کی بے ترتیبی فالج لانے کا باعث بن سکتی ہے تو اگر آپ کے اندر فالج کے خطرات فالج کے خطرات کیا کیا ہیں بلڈ پیشر شگر دل کا کمزور ہونا عمر آپ کی زیادہ ہونا دل کے نالیوں کی تنگی کے نویت کے مسائل آپ میں ہونا اگر یہ تین چار پانچ چیزوں میں سے کوئی ایک دو بھی موجود ہیں اور آپ کی یہ دھڑکن میں بے ترتیبی موجود ہیں تو پھر آپ کو ایک سپیشل قسم کا بلڈ تھنر بھی دینا پڑتا ہے جس سے خون پتلا رہے اور فالج کا حملہ نہ ہونے پائے تو میں نے اس چھوٹی آج کی دسکشن کسی وجہ سے جنریٹ ہوئی ایک مریض سے مطالق آج ہم نے بات کی تھی ایٹریل فیبریشن تو میں نے کہا کیوں نہ آج سب کو اس بہانے یہ بتا دیا جائے اب برائے مہربانی اس سے مطالق مجھ سے اپنے ذاتی سوال نہ شروع کر دیجئے گا وہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ہوتا ہے آج کی اس کا مقصد صرف یہ بتانا تھا ایٹریل فیبریشن کیا ہے اس کی قسمیں کیا ہیں اس میں کس نوعیت کی دوائیاں دینی پڑتی ہیں تاکہ آپ کو یہ سنجھ میں آیا اپنے آپ ڈاکٹر سے پوچھ سکیں کہ بھئی مجھے آپ کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں کیا میری دھڑکن کو نورملائز کر رہے ہیں کیا میری بس صرف ریٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں کیا مجھے کون پتلا کرنے کی دوا بھی دے رہے ہیں میرے دل کے مطالق کوئی اور چیز بھی اس دھڑکن کے ساتھ میرے دل میں خرابی موجود ہے یا نہیں ہے یا میرے اندر صرف پیور الیکٹرکل دھڑکن کا مسئلہ ہے میرے پتھوں میں خرابی میرے انجائنا مجھے اور کچھ نہیں ہے تو امید ہے کچھ نہ کچھ ان لوگوں کا جو اس دھڑکن سے مطالق مرس سے مبتلا ہیں فائدہ ہوگا سمجھ آئے گا اور وہ بے صرف طریقے سے اپنا علاج جاری رکھ سکیں گے بہت شکریہ سننے